السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا عبد المطلب کے دس پیٹے تھے اور ان دس پیٹوں میں سے ایک عبداللہ تھے عبد المطلب نے یہ منت مانگ رکھی تھی کہ جوان ہونے پر وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے منت پوری کرنے کے لئے قرآن ڈالی گی وہ عبداللہ کی نام پر نکلا عبد المطلب عبداللہ کو لے کر قربان گاہ چل پڑے روسائی قریش نے یہ مشورہ دیا کہ ایک طرف اونٹو وہ دوسری جانب عبداللہ کو کھڑا کر کے قرآن ڈالا جائے پہلے دس اونٹو پر پھر بیس پر پھر تیس پر اس طرح کر کے دس دس بڑھا دیے جائے لیکن ہر بار قرآن عبداللہ ہی کے نام پر پڑا یعنی قرآن عبداللہ ہی کے نام پر نکلی تو عبد المطلب نے پھر سو اونٹو کی قرآن ڈالی آخر جب سو اونٹو پر قرآن ڈالا گیا تو اونٹو کے نام پر نکلایا عبد المطلب نے سو اونٹو کو کعبہ کی بین چڑھا دیئے اور عبداللہ کی جان بچا لی مکہ کے قریش اور عرب کے اکثر دوسرے قبائل نسبتاً اسماعیل تھے اسماعیلی تھی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اسے یہ ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے ان کی آل اولاد میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں لیکن این وقت پر جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری رکھ چکے تھے رشتہ غیبی نے آ کر ہاتھ پکڑ لیا اور خدا کی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک تمبہ قربان کرنے کا حکم دیا اسے کی یاد میں ہم بکرہ عید یعنی بڑی عید کرتے ہیں ان دو واقعات کی بنا پر پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فخر کیا کرتے تھے کہ میں زبیہین میں سے ہوں یعنی خدا کی راہ میں قربان ہونے والے دو بزرگوں کی نسل سے ہوں